بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کلاس نائن کا کمیسٹری کا چپٹر سلوشن میں آج ہم ڈسکس کریں گے مولیڈیٹی سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ان ڈیٹیل کنسنٹریشن یونٹ کو ڈسکس کیا تھا اس کی ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا محس بائی محس بائی وولیم وولیم بائی وولیم وولیم بائی محس جس کے تھوڈ ہم نے سلوڈ کی جو کوانٹی ہے سلوڈ کی جو مقدار ہے اس کو ہم نے میئر کیا تھا تو مولیڈیٹی جو ہمارا آج کا ٹوپک ہے وہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ کنسنٹریشن یونٹ کی ایک ہی ٹائپ ہے اس میں بھی ہم نے سلوڈ کی مقدار کو میئر کرنا ہے لیکن ورڈ دیکھو مولیڈیٹی مول ورڈ آ رہا ہے تو اس میں سلوڈ کی جو مقدار ہے وہ ہم مولز میں میئر کریں گے کلیر اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دو کہ ہم اس ٹوپک میں کن چیزوں کو ڈسکس کریں گے پھر ہم دیکھیں گے اس کے فارمولے کی طرف پھر ہم اس کو تیار کریں گے پریپریشن اس کے کریں گے پھر ایک نومیریکل کریں گے پھر ٹوپک کو اینڈ کریں گے تو سٹوڈنٹس اس پورے ٹوپک کو لازمی سننا گھوڑ سے سننا تاکہ آپ کو ایک ایک کونسپٹ اس کی سمجھ آ سکے اور کلیر ہو سکے اگر ہم مولیریٹی کی بات کریں تو مولیریٹی میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں سلیوٹ کی مقدار کو میر کرنا ہے تو سلیوٹ کی مقدار کو کس میں میر کرنا ہے مولز میں میر کرنا ہے سب سے پہلے اگر ہم دیفینیشن کی طرف دیکھیں تو دیفینیشن کیسے بنے گی کہ نمبر آف مولز آف سلیوٹ دیزول候ڈ دیزولڈ ان ون ٹی میٹر کیوب آف سلیوشن یا وولیم آف سلیوشن اب دیکھو جو دیسی میٹر کیوب ہے یہ کس کا یونٹ ہے وولیم کا یونٹ ہے کس کا یونٹ ہے وولیم کا یونٹ ہے اب یہ کہہ سکتے ہو کہ ون ڈیسی میٹر کیوب وولیم کے سلیوشن میں اس میں کتنے نمبر آف مولز آف سیلیوٹ ڈیزول ہوئے ہیں اسی کو ہم مولائیٹی کہتے ہیں میں آپ کو ایک ایسیمپل سے سمجھا لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے بیکر ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس ہے بیکر اس میں جو سلوشن ہے سلوشن کا جو وولیم ہے وہ کتنا ہے ون ڈیسی میٹر کیوب کتنا یہ اس میں سلوشن ہے اب ہم نے بتانا ہے کہ اس میں نمبر آف مولز کتنے ہیں کیا اس میں نمبر آف مولز کتنے ڈیزولو ہیں نمبر آف مولز کتنے ڈیزولو ہیں کس کے مولز سلیوٹ کے مولز کس کے مولز سلیوٹ کے مول کتنے نمبر آف سلیوٹ کتنے نمبر آف مولز آف سلیوٹ ڈیزولو ہیں ون ڈیسی میٹر کیوب سلوشن میں اسی کو ہم کہتے ہیں مولائیٹی کلیر اچھا اب ہم نے definition تو دیکھ لی definition ہمیں پتہ لگ گئی اب جو فارمولا تیار کرنا ہے وہ بھی ہم definition کو دیکھ کے تیار کریں گے اس میں صرف دو چیزیں یوز ہوئی ہیں number of mole اور volume of solution اسی کو ہم دیکھ کے فارمولا تیار کر لیں گے سب سے پہلے اگر ہم number of mole کی بات کریں تو آپ نے chapter number کس میں پڑا تھا chapter number one میں پڑا تھا number of mole کا کیا فارمولا ہوتا ہے number of mole کا فارمولا ہوتا ہے given mass divided by molar mass اب number of mole کس کے نکالنے ہے silute کے تو ہم کیا لکھیں گے mass of silute mass of silute divided by molar mass of silute clear اچھا اس کے ساتھ unit بھی لکھ لو جو mass ہے silute کا اب اس mass کا unit کیا ادھر ہم لکھیں گے gram اور جو molar mass ہے اس کا لکھیں گے gram پڑ مول gram پڑ مول clear یہ ہمارے پاس کیا نکلا بھی number of mole اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے number of mole of silute ڈیزولو ہیں کس میں ورڈ ڈیسی میٹر کیوب آف solution میں تو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے اس پورے کو کس کے ساتھ volume of solution کے ساتھ volume of solution اور volume کا unit ہم نے ادھر کیا لے ڈیسی میٹر کیوب یہ ہمارے پاس similarity کا فارمولا بن گیا اب آپ فارمولے کو یہ دیکھو ادھر بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اب اس کو آپ ایسے تو نہیں لکھ سکتے اب اس کو کیسے آپ لکھ سکتے دو طریقے ہیں جس طرح جس طریقے سے اس فارمولے کو آپ rearrange کر سکتے ہو پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو چیز ہے سلیوٹ کلیر ہو گیا یا سیمپل یہ لکھ لو کلیر ہو گیا ڈیوائیڈ کر دو پہلا طریقہ میں بتانے لگوں ڈیوائیڈ کر دو وولیم آف سلیوشن کلیر کلیر ہو گیا اب نمبر آف مولز پہلے آپ نے یہ چیزیں نکال کے چیزیں نکال کے یہاں پہ اس کا آنسر لکھ کے پھر اس کو وولیم آف سلیوشن سے ڈیوائیڈ کر پہلا میتھڈ یہ ہے دوسرا میتھڈ اگر دیکھیں تو اگر آپ نے ایسا نہیں لکھنا اگر آپ کہتے ہیں یہ پورے ہی لکھنا ہے تو پورا ہم کیسے لکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ چیز ادھر ڈیوائیڈ ہو رہی ہے تو یہ نیچے آکے ملٹیپلائی ہو جائے گی تو اوپر ہم لکھیں گے میس آف سلیوٹ میس آف سلیوٹ جو چیز کولر میس آف سلیوٹ انٹو وولیم آف سلوشن وولیم آف سلوشن اور یہ کس میں ڈیسی میٹر کیو ب میں کلیر اچھا اب یہ ہمارے پاس ملٹی کے فارمولے ہیں اور دو طریقوں سے ہم لکھ سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ نمبر آف مول ڈیوائیڈ بائی وولیم آف سلوشن دوسرا میتھڈ یہ ہے اگر آپ یہ پورا لکھنا چاہتے ہو یہ پھر کیسے لکھو گے اوپر والی چیز اوپر ہی رہنے دو نیچے والی چیز نیچے ہی رہنے دو درمیان والی چیز کو ہم نے نیچے والی سے ملٹیپلائی کر دیا تو ہمارے پاس ملٹیپلائی کا فارمولا بن جائے گا تو ملٹی کا فارمولے کی اگر ہم مدد سے دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن کیسے بنا سکتے ہیں کتنے نمبر آف مول آف سلیوٹ ڈیزول ہیں ون ڈیسی میٹر کیوب سلوشن میں اسی کو ہم کہتے ہیں ملٹی کلیر ہو گیا اگر ہم اس کی پریپریشن کی طرف دیکھیں اگر ہم اس کو تیار کرنا چاہے تو ہمارے پاس ہم نے سلوشن لینا ہے سلوشن ہمارے پاس کتنا ہے ون ڈیسی میٹر کیوب کتنا ہے ون ڈیسی میٹر کیوب اب ہم نے اس میں کس کو لینا ہے اس میں ہم نے لینا ہے سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کو اور اس کا کتنا لینا ہے ون مول یا ون مولر سلوشن ہم نے سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کا تیار کرنا ہے اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم اس کا ون مول لے رہے ہیں تین مول لے رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کا کیا کریں گے سب سے پہلے یہ نکال لیں گے اس کے مول نکال لیں گے تو ہمارے پاس جو سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ ہے وہ بنے گا 40 گرام پر مول 40 گرام پر مول ایک مول کے بدلے اگر ایک مول کی بات کریں تو اس ایک مول میں سوڈیم سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کو دیکھیں تو کس کے برابر بنتا ہے 40 گرام اس کا ویڈ کتنا بنتا ہے 40 گرام تو آپ 40 گرام پر مول کس کو لے لیں سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کو اس کے اندر لے لیں اور ہمارے پاس یہ جس میں ہم نے لینا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میئرنگ فلاسک میئرنگ فلاسک مطلب اس کے آس پاس کیا ہوگی سکیلنگ ہوئی ہوگی 1 ڈیسی میٹر کیوب 0.5 ڈیسی میٹر کیوب 0 ڈیسی میٹر کیوب 2 ڈیسی میٹر کیوب اب ہم نے جب میئرنگ فلاسک میں اس 1 مولر سلوشن کو ہم نے تیار کرنا ہے اب ہم نے کیا لیا سلوشن لیا اور سلوشن کتنا ہے جب تک 1 ڈیسی میٹر کیوب نہ ہو جائے اب ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں نمبر آف مول آف سلوشن کتنے ایڈ ہے 40 گرام 40 گرام پر مول ایڈ ہے کس میں 1 ڈیسی میٹر کیوب سلوشن میں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے 1 مولر سلوشن تیار کی ہے تو اگر ہم 2 مولر سلوشن تیار کریں جو اس کی کونٹیٹی ہوگی وہ بھی کیا ہو جائے گی بھر جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سلیوٹ کی مقدار کو بڑھیں گے تو اس کی کنسٹریٹی کیا ہوگی بھرتی جائے گی کلیر یہ ہم نے اس کی پریپریشن کی اگر نمیریکل کی بات کریں آگے ہم نمیریکل سولو کر لیتے ہیں مولاریٹی کے فارمولے سے تاکہ مولاریٹی کا جو فارمولا ہے اس کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے دو نمیریکل ہیں 6.2 اور 6.3 6.3 آپ نے خود کرنا ہے اگر آپ سے سولو نہ ہو سکے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا تو پھر میں آپ کو سول کر دوں ہمارے پاس ہے سوڈیم سلف اس کی مولاریٹی نکال لیں وولیم ہمیں given 400 سیمٹی میٹر کیوب سلیوڈ کا مس بھی given ہے کتنا ہے 28.4 گرام مولاریٹی ہم نے فائنڈ کر نی اب دیکھو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے number of moles نکال 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 سب سے پہلا جو step first step number of moles نکال لیں اور number of moles کیسے ہم نکال لیں گے جو ہمیں mass دیا ہوگا mass of solute divided by molar mass of solute clear اب جو mass دیا ہو solute کا وہ کتنا ہے 28 8.4 gram اگر molar mass کی بات کریں تو molar mass اس کا بنتا ہے 142 gram per mole ٹھیک ہو گیا 142 gram per mole یہ آپ periodic table سے جا کے اس کے جو atomic number ہے اس وہاں سے دیکھ کے آپ اس کا molar mass atomic mass اس کا جا کے sodium کا sulfur کا oxygen کا اس کا دیکھ کے آپ اس کا molar mass نکال سکتے ہیں یہ آپ نے chapter first میں بھی پڑا ہوگا کہ molar سوڈیم sulfate کے add 0.2 mole کتنے volume of solution میں 0.4 decimeter cube solution میں اسی کو ہم کہتے ہیں molarity اور یہ ہمارے پاس 6.2 6.3 ہے وہ بھی آپ خود کر لینا اگر آپ سے نہ ہوا تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا تو میں آپ کو کروا دوں گا تو امید ہے کہ سیکشن